ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو اینٹیں کھانے کا جنون ہو یا آئس فریم کھانے کا اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے ملواؤں گا جن کے کھانے کے جنون نے ان کو دنیا میں مشہور کر دیا پاکی راپا ہناغنڈی نام کا یہ آدمی انڈیا کی سٹیٹ کرناٹکا میں رہتا ہے اس آدمی کو اینٹیں کھانے کا جنون ہے چاہے وہ ایک اینٹ ہو یا کوئی دیوار ہو یہ آدمی اس کو کھانا شروع ہو جاتا ہے اس کی یہ عجیب عادت دس سال کی ام سے شروع ہوئی اور یہ اس کی زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس آدمی کو آج تک کوئی ہیلت کے ایشیوز نہیں ہوئے اس کے دانت بھی صحیح سلامت ہیں اور اس کا میدہ بھی ٹھیک رہتا ہے یہ آدمی اینٹیں کھانے کا اتنا زیادہ جنونی ہے کہ یہ اکثر کھانا ہی نہیں کھاتا کیونکہ اس کو اینٹیں کھا کر اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے دوستو یہ آدمی ایک مزدور ہے اور اکثر اپنے گاؤں کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کو کھاتا رہتا ہے اس کو کیچڑ اور پتھر کھانے کا بھی بہت زیادہ شوق ہے یہ آدمی دراصل ایک کنڈیشن سے گزر رہا ہے جسے پی کا کہتے ہیں یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان ان چیزوں کو کھانا پسند کرتا ہے جن میں نیوٹریشنز نہیں ہوتے اس کا یہ عجیب شوق کافی مشہور ہوا ہے دوستو ملیے اس لڑکی سے جو تین سال تک صرف اور صرف کی ایف سی سے کھانا کھاتی رہی تین سالوں میں اس نے کچھ بھی اور نہیں کھایا سوائے کی ایف سی کے اس لڑکی کا نام جارجی سکاٹنی ہے یہ انگلینڈ کے شہر پورٹس نوٹ میں رہتی ہے یہ لڑکی ایک کنڈیشن سے گزر رہی تھی جس سے رسٹرکٹیو ایٹنگ ڈیس آرڈر کہتے ہیں اس کنڈیشن میں انسان کسی ایک چیز کے علاوہ ہر دوسری چیز کھانے سے ڈرتا ہے جارجی کو کی ایف سی کے چکن اور فرائز کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے سے ڈر لگتا تھا روزانہ فرائیڈ چکن کھا کھا کر یہ لڑکی بیمار ہونا شروع ہو گئی اور اس کو ویٹ ایشوز بھی ہو گئے دوستو تین سال کے بعد اس لڑکی پر ہپنو تھیرپی کی گئی جس سے اس کے دماغ سے دوسری چیزیں کھانے کا ڈر نکالا گیا اور اس لڑکی نے کئی سالوں کے بعد پھل اور سبزیاں بھی کھانا شروع کیے تین سال تک مستلسل کی ایف سی کھانے والی اس لڑکی کی کہانی کافی مشہور ہو گئی تھی دوستو اب آپ کو ملواتا ہوں اس عورت سے جس کو آئیسٹریم کھانے کا جنون ہے اس عورت کا نام کمبرلے ہے یہ روزانہ چالیس سے زیادہ آئیسٹریمز کھا جاتی ہے اس کی یہ عادت تب شروع ہوئی جب اس عورت کی طلاق ہو گئی تھی یہ بہت ڈیپریشن میں چلی گئی اور تب ہی یہ آئیسٹریمز کھا کر اپنے اس ڈیپریشن کا مقابلہ کرتی رہی یہ گھر میں اکیری تھی اس کے دو بیٹی بھی اس کے ساتھ نہیں رہتے تھے اور آہستہ آہستہ آئیسٹریم کھانا اس کا ایک جنون بن گیا اور ساتھ ساتھ اس کی صحت بھی متاثر ہونا شروع ہو گئی اس عورت نے ایک پروگرام فریقی ایٹرز میں حصہ لیا تھا جہاں اس کا یہ جنون ختم کرنے کی کوشش کی گئی دوستو اس لڑکے کا نام رابرت ہے اور اس کو پلاسٹک بیگز یعنی شاپرز کھانے کا جنون ہے یہ لڑکا اب تک ساٹھ ہزار شاپرز کھا چکا ہے یہ بقاعدہ شاپرز خرید کر اپنے گھر لاتا ہے تاکہ ان کو کھا سکے دوستو اس کے اس جنون کی وجہ سے اس کو ہیلتھ ایشیوز بھی ہو رہے ہیں پلاسٹک کھانے سے ہمارا جگر شدید ڈیمیج ہو سکتا ہے اور شاپر تو ہمارے انٹسٹائنز یعنی آتھڑیوں کو بلوک بھی کر سکتا ہے اب یہ لڑکا اپنے اس جنون پر کابو پانے کی کوشش کر رہا ہے دوستو ملیے ایرک سے 29 سالہ یہ آدمی امریکہ میں رہتا ہے اور اس کو فرنچ فرائز یعنی چپس کھانے کا جنون ہے اس کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ چپس کوئی نہیں کھاتا یہ کبھی کباری کوئی اور چیز کھاتا ہے ورنہ اس کا سارا دن صرف اور صرف چپس کھاتے ہوئے گزر جاتا ہے یہ آدمی ہر دن ایک کلو آلووں تک کے چپس کھا جاتا ہے صبح ہو یا رات اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک اندازے کے مطابق یہ ہر سال سولہ سو آلووں کے چپس کھاتا ہے ایرک بچپن سے کچھ کھانا پسند نہیں کرتا تھا سوائے چپس کے اس کے پیرنٹس اس کو ڈاکٹرز اور سائیکولوجس کے پاس بھی لے کر گئے لیکن ایرک پر کوئی اثر نہیں پڑا اس کی صحت اس سے بہت افیکٹ ہو رہی تھی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ کسی وقت بھی ہارٹ اٹیک کا شکار بن سکتا ہے اگر اس نے جلد اپنا یہ جنون ختم نہ کیا دوستو اس لڑکی کا نام ٹیمپسٹ ہے اور یہ انیس سال کی ہے ہم لوگ سابون سے اپنے ہاتھ دھوتے ہیں لیکن اس لڑکی کو سابون کھانے کا جنون ہے ٹیمپسٹ جب بڑی ہو رہی تھی تو اس کو سابون کی سمیل بہت زیادہ اٹریک کرتی تھی یہ جب بھی کسی بات پر پریشان ہوتی تو یہ باتھروم جا کر سابون کو سمیل کرنا شروع ہو جاتی اور یہی سے اس کی سابون کھانے کی عادت بھی شروع ہو گئی یہی نہیں بلکہ اس کو کپڑے دھونے والا واشنگ پاوڈر کھانے کا بھی جنون ہے دوستو اس کا کہنا ہے کہ سابون اس کی باڈی کو اندر سے بھی ریفریش کر دیتا ہے یہ اپنے بیٹ کے پاس ہر وقت تھوڑا سا سابون کھانے کے لیے رکھتی ہے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک عادت ہے اور اب اس لڑکی کا علاج چل رہا ہے اور دوستو آخر میں اس لڑکی کو دیکھیں جس کو ڈائٹ کوک پینے کا جنون ہے اس کا نام کیٹی واکر ہے اور یہ انگلینڈ میں رہتی ہے صبح شام یا رات اس کے ہاتھ میں ڈائٹ کوک ضرور ہوتی ہے صبح اٹھتے ہی یہ پہلا کام ڈائٹ کوک پینے کا کرتی ہے رات کو سوتے ہوئے اس کے ساتھ ہی ڈائٹ کوک پڑی ہوتی ہے کھانے میں یہ لڑکی صرف بیٹ پر کیچپ لگا کر کھاتی ہے اس کے علاوہ اس سے کچھ اور کھایا نہیں جاتا یہ لڑکی بچپن سے ہی یہی کھانا کھا رہی ہے پھل اور سبزیاں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں دوستو یہ لڑکی ہر دن کئی لیٹرز ڈائٹ کوک پی جاتی ہے یہ بہت خطرناک ہے اتنا زیادہ سوڑا پی جانے سے کئی ہیلت پرابلمز شروع ہو سکتے ہیں لیکن ڈائٹ کوک پینا اس لڑکی کا ایک جنون بن چکا ہے دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ